السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال آتا ہے کہ سر ہم جنت میں ایک دوسرے کو کیسے پہچانیں گے جبکہ جنت اتنی وسی ہے اتنی بڑی ہے لوگ مختلف درجات میں ہوں گے اور سب اپنی اپنی جنتوں میں ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ جیسے تم زمین سے ستاروں کو دیکھتے ہو تو ویسے ہی جو ادنا درجے کے جنت ادنا لیول کے اوپر جو جنتی ہوں گے وہ اعلی لیول پہ جو جنتی ہوں گے ان کو ایسے دیکھیں کہ تو گویا جنت اپنی ذات میں ایک یونیورس ہے اس میں ہر ایک کو پلانٹس ملے ہوئے ہیں اتنی مسافتیں ہیں اور ہمیں تو خبر بھی نہیں کون کس لیول پہ ہے تو پھر یہ ملاقاتیں کیسے ہوں گی ہم اپنوں کو ملیں گے کیسے یہ بات تو آپ بتا چکے ہیں سب کہ ماں باپ اور اولاد یہ تو ایک درجے میں ہوں گے تو ایک درجے میں تو ان کو خبر ہوگی لیکن ہمارا کوئی دوست ہے کوئی اور رشتدار ہے تو دیکھیں اس زمن میں جو میں آپ سے ایک روایت شیئر کرتا آ رہا ہوں پچھلے چند دن سے یا روایتوں کا ایک مجموعہ شیئر کرتا آ رہا ہوں اب اللہ السمقندی کی کتاب سے جس کا حوالہ بھی میں بار بار آپ کو دیتا ہوں اس میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ بندے جو جنتی ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور حاضر ہوں گے اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ سورہ انعام کی تلاوت سنیں گے پھر دیدارِ الہی ہوگا اور اس کے بعد حکم ہوگا کہ ان کو سواریاں دی جائیں اور جن سواریوں سے آئے تھے اس کے علاوہ سواریاں دی جائیں اور ملائکہ انہیں سرق یاقوت کے گھوڑے پیش کریں گے اس کے بعد اللہ حکم دے گا کہ انہیں بازارِ معرفت کی سیر کرائی جائیں یہ بازارِ معرفت کیا ہے یہ ایک دوسرے کی پہچان کا بازار ہے تو وہاں پر وہ سیر کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے تو کوئی کسی کو کہے گا ارے یہ تو وہی ہے اے میرے بھائی تم جنت میں کس جگہ رہتے ہو تو وہ بتائے گا کہ میں فلاں فلاں جنت میں رہتا ہوں اس طرح وہ ایک دوسرے سے متعارف ہوں گے اس طرح وہ ایک دوسرے کو جانیں گے اپنی پرانی ملاقاتوں کو لوگ یاد رکھتے ہوں گے جو اس سے خبر یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جو ملاقاتیں ہیں دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہ جنت میں بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے وہ دنیا کی یاد ہوگی تو پہچانیں گے اگر دنیا کی یادیں مٹ جائیں تو پھر یہ پہچان بھی ختم ہو جائے تو اب یہ چونکہ پہچان ہو رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں جو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور ہمارے ایک دوسرے کو جان پہچان ایمان کی وجہ سے تو ایمان کی وجہ سے یہ جان پہچان جو ہے اسی کو پھر وہاں پر انسان یاد کر کے اس سے پوچھے گا جیسے دنیا میں آپ کسی جاننے پہچاننے والے کو اچانک کہیں مل جاؤ تو آپ اس سے پوچھتے ہو ارے بھائی آپ یہاں پہ کہاں اور اگر وہ ایسا شخص ہو جس کے ٹھکانے کی آپ کو خبر نہ ہو تو آپ پوچھتے ہیں اس سے بھائی آپ کہاں رہتے ہیں قریب میں رہتے ہیں کیا رہ اپنا نمبر تو دو اپنا ایڈریس تو دو تو وہی معاملہ وہاں پر بھی ہے انسان ایکسائٹیڈ ہوگا ان لوگوں کو دیکھ کے جن سے وہ پہلے جانتا تھا جن کو اور اسے خبر نہ تھی کہ یہ جنت میں آگئے ہیں اسے خبر نہ تھی کہ جنت میں آئے تو ہیں پر کہاں ہیں کس درجے میں ہیں اس طرح وہ لوگ بھی ہیں جو دوسروں کو ڈھونڈیں گے وہاں پہ انہیں جنہیں وہ اس دنیا میں جانتے تھے پہچانتے تھے لیکن وہاں خبر نہیں ہو رہی تو انہیں ڈھونڈیں گے پھر ملیں گے ان سے پھر بات چیت ہوگی اسی لیے سے بازار معرفت کہا جاتا ہے اور اسی طرح ملائکہ ان سے کہیں گے کہ دیکھو جب تم دنیا میں کسی بازار میں جاتے تھے اور تمہیں کوئی چیز پسند آتی تھی کوئی کپڑا پسند آ جاتا تھا تو قیمت ادا کیے بغیر تم اسے لے نہیں سکتے تھے مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے اس بازار میں ہر چیز رکھوا دی ہے جس چیز کی تمہیں خواہش ہو بس خواہش کا اظہار کرو کوئی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز تمہیں دے دی جائے گی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ بچھونوں قالینوں مختلف رنگ کے تکیوں حلوں اور برطنوں کی طرف دیکھیں گے تو جو کوئی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہوئے اس پر نظر ڈالے گا تو اس کے پیچھے آنے والے فرستے اس چیز کو اٹھا لیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو گویا ہر جنتی کے ساتھ فرشتے ہوں گے کہ وہ جس چیز کو پسند کرے گا وہ فرشتے اسے اٹھا لیں گے اسے اٹھانے کی دقت بھی نہیں ہے صرف نظر ڈالے گا جو چیز پسند آئے گی فرشتہ اسے اٹھا لے گا اور جس چیز کو اٹھا لے گا اس چیز کی جگہ نئی چیزیں خود آ جائیں گی اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ بھئی اسے ری سٹاکنگ کرنی ہوگا سمان ختم ہو رہا ہے یہ جنت ہے جنت ایک ایسی جگہ ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے دیکھو نا کہ نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پہ اس کا گمان گزرا تو لوگ کہتے ہیں بھی سارا کچھ تو آپ بتا رہے ہیں پھر یہ کیا بات ہوئی کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو میرے پیارے نبی نے بتایا ہے ہم نے دیکھا نہیں تم نے دیکھا نہیں ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو مصطفیٰ کی نگاہ نے دیکھا ہے میرے دیکھو نا انبیاء اس فہرست میں نہیں ہیں کہا نا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا یہ ہماری تمہاری بات ہے انبیاء کو تو سارے مشاہدے کرا دیئے اور جنت میں ایسے مقامات بھی ہوں کیا خبر جو انبیاء نے کو اللہ اس وقت دکھائے گا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے اس کا ایک ایک چپا ایک ایک کونہ ایک ایک نیمتیں سارا کچھ تو آیا نہیں ہوا نا اچھا یہ تو وہ چند چیزیں ہیں جو رب تعالی نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہیں اور ان چند چیزوں کا ذکر ہم نے سن لیا ہے سن لیا ہے لیکن یہ وہ وہ سنا ہے کہ وہ سن لیا ہے لیکن ابھی اسے احساس کے درجے میں ہم نہیں لائے اسے ابھی ہم کامپریہنشن کے درجے میں نہیں لائے اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی وہاں پہ جنہیں نہ کسی گان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا تو اس لیے یہ نہ خیال کرنا کہ جو کچھ بتا دیا حدیث میں بس اتنا ہی ہے اتنا زیادہ کچھ ہے کہ وہاں جاؤگے تو پھر حیران حیرت کا دے میں آ جاؤگے کہ ارے یہ یہ کچھ بھی ہے دنیا میں دیکھو نا کبھی کوئی ایسی چیزیں چھمبے میں دیکھ لیتے ہو کہتے ہو ارے یہ بھی ہے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے اچھا ایسا بھی پھل ہوتا ہے ایسی بھی سبزیاں ہوتی ہیں ارے یہ زائقہ بھی ہوتا ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں رکھی گئی ہیں چیزیں دنیا میں رکھی ہیں کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے تم نئی نئی چیزیں بناتے ہو ان نئی نئی چیزیں جب بناتے ہو تو ان کو دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں تو سوچو رب تعالی نے جب کہا کہ میں نے جنت تیار کی ہے تو اس تیار کی ہوئی جنت میں کیا کیا کچھ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر ان لوگوں کا ان جنتیوں کا گزر انسانی تصاویر پر ہوگا تو جو سورت جنتی کی آنکھ میں اپنے چہرے سے زیادہ بھلی معلوم ہوگی تو ابھی وہ اسے دیکھتا ہی ہوگا کہ اس کا چہرہ بھی اسی جیسا ہو جائے گا اور جس سورت کو بھی چاہے گا وہ زیب و زینت اور حسن میں اس کی سورت ہو جائے گی اور قدرت الہیہ سے وہ سابقہ سورت اس سے زائل ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اور یاد رکھیں جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ معاملہ عورتوں اور مردوں دونوں کا ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں وہاں موجود تھے جہاں سواریاں آتا ہوئیں دونوں وہاں موجود تھے جہاں دیدار الہی ہوا تو جہاں عورتوں اور مردوں کی مجلسیں ایک ہی مکان میں الگ تھی تو کیا بعید نہیں کہ ان کے بازار بھی الگ ہوں تاکہ معاملہ خلط ملت نہ ہو کیونکہ جنت میں معاملہ یوں خلط ملت کا نہیں ہے اس پر پہلے بھی میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ جنت میں جو پردے کا معاملہ ہے اور اس سے پچھلی روایات میں بھی اس بات کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ جہاں جنتی جمع ہوں گے وہاں بھی سیگریگیشن ہے عورتیں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھی ہوں گی اور مرد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوں گے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انتظامات ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اور مختلف چیزوں پر سے جنتی اور بھی گزریں گے اور پھر مثال کے طور پر پچھلے درس میں ہم نے بازار میں مختلف حلوں اور پروں کا ذکر کیا تھا کہ جنتی پھر وہاں سے اڑو بھی سکیں گے اور بازار کی سیر کے بعد وہ اپنے اپنے ٹھکانوں کو روانہ ہو جائیں گے سبحان اللہ پھر جب روانہ ہو جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں کو پہنچیں گے پھر کیا ہوگا وہ پھر اگلے درس میں بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ